موسیقی ہیماچل میں لگاتار ہو رہی بارش نے پردیش میں خوب تباہی مچا رکھی ہے بارش کے کارن پردیش کے کئی سڑک مارگ عورد ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی بیچ کلو زرے کے نگر میں بازل پھٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے حالکہ اس گھٹنا میں جان مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن بازل پھٹنے کے کارن نگر پنچایت کے چھاکی نالے میں بھیانت بار آگئی اس سے نگر پنچایت کے چھاکی گھڑوں کا سڑک کا ڈھنگا چھتی گرست ہونے سے شرن رومرو چھاکی ہلان پلک گاؤں کے سیکرو گرامیلوں کی آواجہی ٹھپ ہو گئی ہے جس سے گرامیلوں کے سیب و پھل سبزیاں پھس گئی ہیں جانکاری کی مطابق کلو کی نگر پنچایت کے گھڑوپا گاؤں میں بدوار شام کو بادل پھٹ گیا جس سے چھاکی نالے میں زبردست بار آگئی بار کے کارن سڑکاری اور نجی زمین پہ گئی کئی پیڑ بھی اکھڑ گئے چندر کھڑی کی طرف پہاڑیوں میں بادل پھٹنے کے بعد نالے نے رود روب دھارن کر لیا نگر پنچایت کی سوشما دیوی نے بتایا کہ شام کے سمیں چھیکٹر میں بھاری بارش ہوئی گھڑوپا گاؤں کے سمیب بادل پھٹا ہے جس سے کسی پرکار کا جان مال کا نقصہ نہیں ہوا ہے بند سمفدہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے چھیکٹر کے لوگوں کا سیب و پھل سبزیوں کا سیزن چلا ہے ایسے میں دن بھر سیپ کا توڑان کرنے کے بعد سبزی منڈی میں اتفاد پہنچانے کے لیے سڑک بند ہونے سے باغبانوں کسانوں کی سبزیاں پھنس گئی ہیں انہوں نے پرشاسن سے چھتی گھر سڑک کو ریپیئر کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ باغبانوں اور کسانوں کو راحت مل سکے آپ کو بتا دیں کہ اس سال برسات میں زلہ کلو میں دوسری بار بادل پھٹا ہے اس سے پہلے شکشہ منتری گوون سنگھ تھاکور کے گاؤں کنیال نالے میں بادل پھٹا تھا جس میں سڑکوں اور پیجل اسکیموں کو نقصان پہنچا تھا اس کے علاوہ ہیمارچل میں گرووار اور شکروار کو بھی بھاری بارش کو لے کر یلو ایلرڈ جاری کیا گیا ہے پردیش میں ایک ستمبر تک موسم خراب رہنے کی سمبھاونا ہے گرووار رات سے لے کر صبح تک صبح میں بھاری بارش ہو رہی ہے